راج پتہ مہتمہ گاندھی نے اپنی زندگی میں صرف ایک فلم دیکھی تھی اور وہ تھی رام راج اسی دیکھنے کے بعد گاندھی جی نے اس فلم کی جم کر تعریف کی تھی یہ ایک ایسے ایکٹر کی کہانی ہے جو چالیس کے دشک میں رام کا کردار نبھا کر اس طرح امر ہو گیا کہ لوگ گھروں میں اسے پوچھتے اور آرتی اتارتے تھے یہ تھے ایکٹر پریم عدیب جو پور پردھان منطری سرگی جوہلال نہرو کے رشتدار بھی تھے پریم عدیب جہاں بھی نکلتے لوگ ان کے قدموں میں گر پڑتے اور ان سے آشروات لیتے انہوں نے قریب آٹھ فلموں میں بھگوان رام کا کردار نبھایا تھا پریم عدیب کا جن دس اگس انیس سو سولہ کو ایک کشمیری پریوار میں ہوا تھا ان کا نام شیو پرساد عدیب تھا عدیب اپنام ان کے دادا کو عوت کے نواب واجید علی شاہ نے دیا تھا پریم عدیب کو ایکٹنگ کچس کا فلم انار بالا دیکھنے کے بعد لگا تھا ایکٹر بننے کے لیے اپنے پریوار کی مرضی کے خلاف انہوں نے گھر چھوڑ دیا وہ کلکتہ کی خاک چھاننے کے بعد لاہور گئے پر بات نہیں بنی آخر میں وہ ممہ ہی آگئے اور یہاں سال انیس سو چھتیس میں ان کی قسمت کھل گئی اس سال انہیں پہلی فلم ملی جس کا نام رومانٹک انڈیا تھا قریب تین سال تک پریم عدیب نے فلموں میں چھوٹے موٹے کردار نبھائے لیکن سال انیس سو چھتیس میں آئی فلم نرالہ ہندوستانی میں انہیں پہلا لیڈ رول ملا پھر شروع ہوا چالیس کا دشک جس نے پریم عدیب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا اس دور میں پریم عدیب نے جتنی بھی فلمیں کی وہ سبھی ہٹ رہیں سال انیس سو چھتیس میں انہوں نے فلم بھرت ملاب میں پہلی بار بھگوان رام کا کردار نبھایا رام کے کردار میں پریم عدیب کو خوب پسند کیا گیا پھر اگلے ہی سال انیس سو تیرالیس میں وہ فلم رام راج میں رام کے کردار میں دکھائی دئیے اس کے بعد سے تو پریم عدیب کو لوگوں نے رام کے روپ میں پوجھنا اور گھروں میں ان کی تصویریں لگانا شروع کر دیا رام راج تو اس قدر ہٹ ہوئی کہ اسے راش پتہ مہتمہ گاندھی نے بھی دیکھا یہ ایک ماتر فلم تھی جسے گاندھی جی نے دیکھا اور وہ بھی پریم عدیب کے مرید ہو گئے تھے عابد نقی پریسنائی نیوز ممبئی موسیقی 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 موسیقی